اب یہ پی جے میر صاحب جس طرح کی ٹوریزم پاکستان میں ہو رہی ہے نا ایسی دنیا میں نہیں ہوتی یعنی انڈیا کے اندر جو کمکہ مل ہے نا اس ٹائم کی ٹوریزم پاکستان میں ہوتی ہے کس طرح لوگ مال روڈ پہ کھڑے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت رشی جگہ کے اوپر ایک کانسٹ ہو رہا ہے جب سنو فالنگ ہو رہی تھی اتنے لوگوں کو کہاں فکس کریں گے کہاں ڈالیں گے اور کوئی بندہ جس کا دل کرتا ہے وہ گھر سے گاڑی میں بیٹھا اور کپڑے رکھے پیٹرول ڈالا اور چلا گیا موٹھا گیا کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے کوئی بوکنگ اور گورنمنٹ نے اداروں نے یا مری کے جو مافیاد ہیں میں مافیاد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پھر لوٹتے ہیں لوگوں کو فائدہ اٹھاتے ہیں ہمارا سیزن لگ رہا ہے تین تین سور پیگا چائے کا کپ بیچا ہے انہوں نے دو دو سور پیگا ابلاؤ اڈا بیچا ہے انہوں نے اس اس وقت میں لوگ بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کمرہ جو ہے وہ چار چار پانچ پانچ گنا قیمت پہ دے رہے تھے کئی لوگ پیدل واپس آئے ہیں اب ایسی صورتحال میں مکینزم بنانا کتنا ضروری ہے اور اگر تو واقعی ٹورزم لے کے آنی ہے تو کیسے لے کر آنی ہے لیکن جی ٹورزم پاکستان میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے سب سے پہلے تو میں جو ہمارے وزیراعظم نے ٹویٹ کیا ہے کہ گارمنٹ وہ انپرپیرڈ فور دس تو وچ مینز جو دپارٹمنٹ ہے وہ انپرپیرڈ ہے انپرسیڈنٹیٹ فال پہ تو میں کہوں گا کہ پرائم نیسٹر نے تو اپنا ورڈک دے دیا ہے کہ یہ انپرپیرڈ تھے اب پرائم نیسٹر کو چاہیے ان کو پکڑیں اور ان کے پورے پورے ان کی انکوائریز یا ان کو ڈیسمس کریں بکوز یہ جو مری میں سکولرشپ لگی ہوئی ہے آن ٹورزم اور ویریس گراؤنس اس کو ختم کریں سارے میکمو کے ریسٹ آس بھی ختم کریں ختم کریں جی بلکل پوری پوری فیملیز جاگے وہاں پر ٹکی ہو جاتے ہیں اب بات آتی ہے کہ ہم ہمیشہ اس وقت ریائٹ کرتے ہیں جب ڈیزاسٹر آ جاتا ہے اس کے بعد ہم تفسرے ہوتے ہیں اینالیسز ہوتا ہے ہر چیز بھئی بھئی اچھی مظہر نے بات کی ہے دیکھیں وہ فالٹ زون ہے اور فالٹ زون میں میں نام لیتا ہوں بلڈن کا سنٹورس یہ بلڈنگ آپ نے فالٹ لائن پہ بنائی ہے اب کیا ایٹ از ان آپ کے لئے ان کنجنکشن ویڈی سیفٹی میتھڈز کہ جو نیچے یوز کی ہیں کہ بھئی یہ بلڈنگ نہیں گرے گی بہت بڑی پیاری بلڈنگ ہے اور یہ بہت بڑی سائٹ لیکن کالک اتھ کوئک آتا ہے اور یہ فالٹ زون ہے جس میں مرگلہ ٹاورز بھی آپ نے دیکھا کہ ان کا کیا حال ہوا تو کیا ہم دیکھیں جپین کے اندر سب سے زیادہ اتھ کوئک ساتھ ہیں ان فاکٹ ڈیلی آتے ہیں لیکن وہاں کیا ہمیں پرپیارڈ فورٹ نہیں ہمیں پرپیارڈ فورٹ بہت میں ہوں کہ یہ بلڈنگ ہے پرپیارڈ بہت بھی بہت 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 ایسید ہے آپ نے موٹیوے کی بات کی دھند آتی ہے بند کر دیتے ہیں پولیس کرتی ہے آپ کے اتنا زبردست پروجیکٹ موٹیوے کا آپ نے کیٹ سائز دو نمبر کیٹ سائز لگائی نہیں ہے جو کہ مسل میں نظری نہیں آتی ہیں فاغ میں نظری نہیں آتی ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں جاتے ہیں دیکھیں نا فاغ بتا کے تو نہیں آئی گی آپ آدھے رستے میں جائیں گے فاغ آگی کلر کار پر آپ کو چاہیے کہ یہ کیٹ سائز لگائیں آپ بیکنز لگائیں آپ ایسے سگنلز لگائیں تاکہ لوگوں کو وان کریں لیکن ہم نہیں آپ موٹر ویپی ٹراجیڈیز دیکھ لیں ٹوریزم لاؤس ٹوریزم لاؤس اور نہیں جی اس کے علاوہ جسے میں نے کہا last minute dot com امران کراچی میں mother will bear me out ڈاکٹر اشو تربات کے وقت میں سیریز ریڈ تھریٹ ٹائی کے سموندر آ رہا ہے کراچی پہ اور وہ شکر ہے نہیں آیا ٹوئیٹی فورہ ویجلنسی نہیں آیا اللہ کا بہت بہت شکر ہے ورنہ آپ کا یہ ڈی ایچ ہے جو کراچی میں ہے that would have been under water so the question is آپ نے کیا سی ڈیفنسز بنایا ہے آپ نے کیا پرپیر کیا اپنے آپ کو یہی مری کی حالت ہوئی ہے آپ نے پرپیر نہیں کیا آپ کے پاس ڈیزاسٹر آیا ہے immediately ابھی آپ نے ذکر کیا کہ وہ روڈ سلپری ہے آپ اس روڈ پہ جائیں بربن روڈ کے اوپر وہاں لینڈ ٹروزز پرادوز پہاڑ سے نیچے سنگ کر کے چلے گئی ہیں because آپ نے کوئی کام ہی نہیں کیا